مجیب کل سائل والسلاة والسلام على سید الانبیاء والسلیم وَأَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأُولَمَاءِ بِلَّتِهِ أَجْبَائِينَ اللَّهِ فَأَوْزُ لِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجْدِ وَالْفُرْطَانِ الرَّحْمِيدِ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُ مَيْلًا عَزِيمًا جُوِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ أَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا أَمَندُ لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ أَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حمد السلام کے بعد سمعینِ محتشم ہمارے آج کے ہفتہ وار درسِ قرآن کا موضوع ہے مسلم کو کیا ہو گیا ہے قسط نمبر چار اور اس سلسلہ کی آج یہ آخر قسط ہوگی یہ بات تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ ہیں اس کو مانا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک نظریہ یا مسئلے کے وارے میں میں اور آپ اور ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہو جائیں اور اسی مسئلے کو اس نظریہ کے برعکس اکیلہ قرآن ایک طرف کھڑا ہو جائیں کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو اس طرح نہیں ہے مثال کے طور پر سارے مسلمان اگر بالفرض والمحال اس نظریہ پہ جمع ہو جائیں کہ نماز پڑھنے بھی ٹھیک ہے نہ پڑھیں بھی گزارا چلتا ہے مثال کے طور پر اور ادھر اکیلہ قرآن مجید ہے جس نے یہ طریقہ دیا ہے کہ مسلمان کا نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے مسلمان کا نماز کے بغیر گزارا اب اصول میں یہ دے رہا تھا کہ اسی مسئلے سے سمجھ لیں پوری دنیا کے مسلمان ایک جانب کھڑے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے جو حالات اس وقت ہمارے گزر رہے ہیں وہ یہ حقیقت میں نے مثال بھی حقیقت پہ دیئے اگر ان کو ضرورت محسوس ہوتی نماز کی تو مساجد میں یہ حالت تو نہ ہوتی مساجد میں آپ جائیں تو رونے کو جی کرتا ہے پتھر لگے ہوئے ہیں کروڑوں لاکھوں ربے کا خرش کیا ہوا ہے بڑے بڑے منار سجائے ہوئے ہیں کئی کی منزلیں مساجد کو بنا ڈالا ہے اندر دیکھیں تو لاکھوں روپے کا خرش مسجد کی زیب و زینت پر کر دیا گیا ہے کالین بچھے ہوئے ہیں ایسی لگے ہوئے ہیں پنکوں کی کسرت ہے لیکن جب نمازی کو دیکھیں تو رونا آتا ہے تو کیا مساجد صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ لوگ دیکھیں ہمارے مالے کی مسجد بڑی خوبصورت ہے ہرگز نہیں مسجد بھلے کچھی ہی کیوں نہ ہو کچھ نہیں ہوتا بس اندر رونک نظر آنی چاہیے مسجد تو تب خوش رہتی ہے اب اندازہ لگائیں آپ کہ سارے مسلمان ایک طرف کڑے ہیں قرآن اکیلہ تو کس کی بات مانی جائے گی بلند آواز پھر مانے میں پڑھنے لگا ہوں قرآن وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ سورہ نساء ہے آیت نمبر ستائیس وَاللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالی يُرِيد اللہ کی مشیعت یہ ہے اللہ تو یہ چاہتا ہے کیا؟ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت سے اَنْ لَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ تم پر وہ اپنی رحمت برسانا چاہتا ہے تم پر وہ اپنی رحمت نچھاور کرنا چاہتا ہے لیکن پھر ہے کیا تمہیں رحمت نصیب ہوتی کیوں نہیں ہے آخر مسئلہ کیا ہے وہ کونسی چیز ہے جو رحمت کو روک رہی ہے وہ کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے رحمت تم تک پہنچتی نہیں ہے وہ کونسا ایسا فیل اور کردار ہے جس کی وجہ سے تمہارے گھر تمہارے قلوب و ازہان تمہارے دل کی دھرتیاں عباد ہونے سے ویران ہونے کی طرف زیادہ سبقت کرتی ہیں تمہارے دل کی دھرتیوں میں نورانیت کا فیض کیوں نہیں جاری ہوتا تمہارے دل کی زمین اور دھرتی پر قرآن و سنت کا فہم کیوں نہیں جاری ہوتا وہ کونسی چیز ہے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّذِينَ اور وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں وہ لوگ تو اندازہ لگانا قرآن میں کتنا خوبصورت فیصلہ سنایا ہے وَيُرِيدُ اللَّذِينَ اور وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں اور وہ لوگ تو یعنی اب سادہ لفظوں میں میں اگر آپ کو آیت کا ترجمہ سمجھانا چاہوں دو طرح سے سمجھایا فرمایا ایک طرف رب کی ذات ہے ایک طرف کون ہے اللہ کریم کی ذات ہے اور وہ بھی تمہارے لئے کچھ چاہتا ہے وہ بھی تمہارے لئے کچھ ہے اور ایک طرف کچھ لوگ ہیں وَيُرِيدُ اللَّذِينَ ایک طرف کچھ ہے وَيُرِيدُ وہ بھی تمہارے لئے کچھ چاہتے ہیں وہ بھی تمہارے لئے کچھ ہے اب اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم پہ رحمت برسے دیکھیں نا وَاللَّهُ يُرِيدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رحمت بخیض ہو تمہارے قلوب و ازان قرآن و سنت کے نور سے بھر جائیں تمہارے قلوب و ازان ہدایت کے نور سے فُل ہو جائیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رحمت برسیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ ہیں کون وَيُرِيدُ الْلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور وہ لوگ جو اپنی جھوٹی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وَيُرِيدُ الْلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کون سے لوگ ادھر تو آیا اللہ اور اللہ جو چاہتا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا اب ہیں وہ لوگ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ نفسانی خواہشات نفسانی شہوات نفسانی لذات آپ سب کو بتا ہے کہ ہر وہ بات نفسانی خواہش میں داخل ہے جو اللہ قریم اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف ہوتی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے ہر وہ بات جو اللہ رسول کی شریعت کے خلاف ہے وہ نفسانی خواہشات میں شمار کی جاتی ہے اور اللہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے دیکھو کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو دیکھو کن لوگوں کی شریعت کو اپنا رکھا ہے دیکھو کن لوگوں کے طور طریقے تمہیں آج اچھے لگتے ہیں دیکھو کن لوگوں کی طرح تم بھی دنیا کی اس چھوٹی سے زندگی میں اپنی کمر و آخرت کی طویل زندگی کو ان کو دیکھ کے تباہ و برباد ہو رہے ہو فرمایا وہ وہ لوگ ہیں جن کے شب و روز جن کے صبح سے شام تک شام سے صبح تک ان کا ہر کام رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے کچھ وہ لوگ بھی تمہارے لئے چاہتے ہیں اور اللہ بھی کچھ تمہارے لئے چاہتا ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے اللہ کیا چاہ رہا ہے آپ نے سن لیا ہے نفسانی اور جھوٹی لذات کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ اللہ رسول کی شریعت کے خلاف زندگی گزارنے والے لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ان تمیلو میل العظیم یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سرات مستقیم سے بہت دور چلے جاؤ یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں اے مسلمانوں تمہیں سرات مستقیم سے بہت زیادہ گمراہ کر دیں تمہیں فسق و فجور میں مقتلع کر دیں تمہیں اللہ رسول کی نازگیہ والے کاموں میں دل راک مشہول کر دیں اب فیصلہ آپ نے سنانا ہے اس پہلی تمہید کی روشنی میں کہ ایک جانب کہنات کے سارے مسلمان کھڑے ہو جاؤں ان کا نظریہ کچھ اور ہو اسی مسئلے کے بارے میں قرآن نظریہ کچھ اور دے تو آپ نے فیصلہ مجھے دیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر مسلم کی شان یہ ہے کہ وہ کس کی بات مانے گا اللہ اور اس کے قرآن کی بات مانے گا تو میں وہی فیصلہ آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں میں کچھ گھر سے یہ بات نہیں کر رہا یہ اللہ کا قرآن ہے کلام مجید ہے یہ اللہ کریم کا ہی کلام ہے جو آپ کے سامنے فقط میں اتنا اس کے اندر کردار ادا کر رہا ہوں کہ پہلے عربی میں تھا میں نے آپ کو آپ کی زمان میں گردز دا دیا ہے بات وہی ہے جو عربی میں ہے کلام وہی ہے جو عربی میں ہے بات وہی ہے جس کو جبریل اللہ کی جناب سے لائے تھے کلام وہی ہے جس کو جبریل اللہ کی جناب سے رسول اللہ کی بارگاہ گنسیہ میں لائے تھے فرق اتنا پڑا ہے کہ آپ عربی سمجھتے نہیں تھے تو آپ کو عربی سے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اردو کی طرف لے ہم تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن کیا دہ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے اور وہ لوگ جو جھوٹی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنی نفسانی خواہشات اور نفس امارہ کی ہر گندی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں ہر وہ خواہش جو نفس امارہ میں کر دی ہے وہ اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے خواہ اس کی وجہ سے اللہ نے رہز ہو رہا ہو خواہ اللہ کا رسول نراز ہو رہا ہو خواہ قرآن کو پشت پشت جالنا پڑے خواہ حدیث کے زخیرہ کو اٹھا کے کسی آتے کے پھیکنا پڑے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو نفس امارہ میں کھائی دیا ہے اس نے اس کو پورا کر کے دکھانا ہے میرے بھائیوں اور مزرگوں میں آپ سے فیصلہ مند رہا ہوں اللہ چاہتا ہے تم میں رحمت نازل کرے اور نفسانی خواہشات اور جھوٹی میں ساتھ کے پیچھے جو لوگ پڑے ہیں مختلف انداز سے جو آپ سے گناہ کرواتے ہیں کوئی رشتہ دار ہے کوئی پروسی ہے کوئی محلہ والا ہے جن کی بیعہ سے ہم مجبور ہیں یہ گناہ بھی ہم نے کرنا ہے یہ جو بھی ہم نے کرنا ہے ورنہ رشتہ دار کیا کہیں گے ورنہ محلے دار کیا کہیں گے فیصلہ آپ سنانا ہے آپ نے حالانکہ اسی قانون میں فیصلہ آپ سنا چکے ہیں لیکن جب حق سامنے آتا ہے بہت ساری زمانیں خموش ہو جاتی ہیں بہت ساری نگاہیں چھپ جاتی ہیں بہت سارے چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ شرمیدی کر کے شکار ہوتے ہیں میرے بھائی آج تو افسردگی کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے آج تو آنکھوں چھوکا آنکھیں چھپ کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے میرا سوال ہے جب ازریلا پہنچے گا اکیرہ قبر میں اتار دیا جائے گا اللہ کی جناب میں محشن کے دن کھڑا ہونا ہوگا اس دن بھی آنکھیں بند کر کے گزارہ ہو جائے گا اس دن بھی چشم بوشی سے گزارہ ہو جائے گا خدارہ جو کال کو سامنے آنا ہے آج اس کو خانخا کی باتیں نہ سمجھو یہ تمہارے لب کا خلاب ہے یہ قرآن مجید کا بہان ہے اور امت مسلمہ کے نسان کا بیان کیا جا رہا ہے فرمائے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے امپر نحمتیں نازل فرمائے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ تم اللہ سے اب بتاؤ پھر آپ کیا چاہتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے یہ وہ تو مجبور ہیں کیونکہ میں نے فارسی میں جو کلام کیا ہے آپ کو فارس کی سمجھ ہی نہیں ہے کس کی طرف جانا چاہتے ہیں بلندہ بات سے اور یہ کسی مفتی کا فتوہ سنا ہے آپ کو کہ بندہ ادھر سے سنے اور ادھر سے نکال دے کیونکہ مفتی ہمارے جیسا ایک انسان ہوتا ہے اس سے بھول چوک ممکن ہوتی ہے بھولتا نہیں ہے جو ماہر مفتی ہے لیکن ممکن ہوتی ہے بھول چوک اور یہ تو احکم الحاکمین کا حکم ہے جس میں جو اتنا شک بھی رکھے کہ کبھی وہ بھول سکتا ہے بندہ ہی کافر ہو جائے گا اللہ نہیں بھول سکتا کبھی اللہ بھول جائے گا ایسا شخص کافر ہو جائے گا یہ تو اس مالک کا کلام ہے اور کلام بھی کتنے مقدس ہے فرمایا الف لامیم ذالک الكتاب لا رائب فی الف لامیم ذالک الكتاب لا رائب فی فرمایا لوگو یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے الف لامیم ذالک الكتاب ذالکہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے لا رائب فی جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اب گویا ہر طرف سے آپ نے مان لیا کہ یہ بات حق ہے یہ بات سچ ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کاش کہ پریکٹیکلی زندگی میں بھی یہی اصول ہے بے نظر آ جا کر کاش کہ آپ کی صیرت میں آپ کی گفتار میں آپ کے کردار میں آپ کے شبروز میں آپ کے گھر میں آپ جلوت میں ہوں تب بھی آپ خلوت میں ہوں تب بھی آپ گھر بیٹے ہیں تب بھی آپ کسی فیٹری کار خانے مزدوری کرنے گے تب بھی کسی دفتر میں بیٹے ہیں تب بھی دنیا کے کسی کونے میں آپ ہیں کاش کہ آپ کی زندگی سے یہی اصول اس اصول کی خوشبو مہکتی میں نظر آ جائے تو پھر کیا یہ بات ہے فرمایا کہ یہ لوگ جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو جن کے پیچھے یہ کون سے لوگ ہیں جو مختلف انداز سے ہم سے شریعت کے خلاف کام کرواتے ہیں خواہ وہ کیبل والے ہوں خواہ وہ شادی کے فنکشن میں غلط ٹام کروانے پر مجبور کرنے والے رشتہ دار ہوں خواہ وہ عقیقے کے فنکشن میں غلط قسم کے فنکشن کروانے پر مجبور کرنے والے دوست و احباب ہوں خواہ وہ کسی انداز سے لوگ ہوں فرمایا یاد رکھنا اصول یہ ہے اللہ ہر حال میں چاہتا ہے کہ میرے بندوں پہ رحمت مرسے لیکن اصول دیا ہے رحمت مرسنے کا فرمایا جب تو میری بات مانے گا تو تیرے اوپر رحمت مرسا دوں گا جب تو میری شریعت پہ چلے گا تو رحمتوں کے خزانے کھوڑ دوں گا جس طرح بھی تو رخ کرے گا آگے رحمت اور برکت کے باہم کھلتے جو آئے گے اور اگر تو نے میری شریعت کو پسے پشت آ دیا تو پھر سوچ لینا جن کی وجہ سے تو میری شریعت کو چھوڑ رہا ہے جن لوگوں کی وجہ سے تو نے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کی ہے ان لوگوں نے تجھے کچھ بھی نہیں دینا یہ تجھے رحمت نہیں دے سکتے تجھے بردد کی نہیں دے سکتے یہ سوائے در نقصان کے ان تمیلو مئیلن عظیمہ یہ تو اتنے کر سکتے ہیں کہ ان کو بندہ سرات مستقیم سے دور جا کے جہنم میں پھینک رہے ہیں دور جا کے جہنم میں میرے آقا کی وہ حدیث مجھے ذہن میں کھٹک رہی ہے سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ السلام و تشلیم نے ارشاد فرمایا کتنا مقدس قلمات ہیں محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کاش کہ ہمارا یہ کہ ہم ہیں مسلم ہم ہیں اسلام یسلم اسلام فہوا بولونا یار فہوا مسلم فہوا اور اس کا معنی ہوتا ہے اسلام کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والا جب اللہ رسول کا حکم آجائے تو اپنے آپ کو جھکانے والا اللہ رسول کا حکم آجائے اپنے آپ کو جھکانے والا اور دیکھیں ہم سب مسلمان لیکن جو مسلم کا معنی ہے اس پہ ہم کتنے اترے ہوئیں اندازہ لگایا نا ذرا میں ہوں مسلم اپنے آپ سے سوال کروں اگر اجتماع میں نہیں ہوتا تو الہدہ جا کے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھلو کہ بھائی جب تیرا مانا یہ اللہ رسول کا سامنے جھکنے والا تو نے کتنا جھکایا ہوا ہے میں صبح ہی پڑھ رہا تھا حدیث مبرقہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمائے ایال علوم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت میں وہ شخص متقبر ہے میری امت میں سے وہ شخص کیا ہے متقبر کا معنی ہے تقبر کرنے والا کیا کرنے والا فرمایا جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا حکم آئے اللہ رسول کا فرمان آ جائے اور وہ پھر بھی اس پہ عمل نہ کرے فرمایا میں اس کو امت کا متقبر شخص سمجھتا ہوں ہمارے ہیں تو شاید لوگ تقبر کی کوئی اور ہی طریفہ بیان کرتے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اصلی متقبر کی پہچان کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکمات کے خلاف چلے وہ اصلی متقبر وہ اصلی کیا ہے متقبر ہے اب اندازہ لگاؤ ہم جن حالات میں زندگی میں گزار رہے ہیں اور اس حدیث کو جو سرکار کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے سروا نے دو جہانے فرمایا میری امت کا متقبر شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ رسول کی شریعت آ جائے اور وہ پھر بھی اقڑا رہے نہیں مانتا اب ہم میں سے کس کو نہیں بتا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ نماز پڑھنا فرض ہے نماز کو چھوڑنا فرض عظیم کو چھوڑنا ہے اور اشد ترین کبیرہ گناہ ہے بتائیں کس کو نہیں بتا صرف آپ کی بات میں نے نہیں کی میں پورے ورل کے مسلمانوں کی بات کرنا اب بتائیں جب سب کو بتا ہے تو جان بھوج کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے کہ نہیں تو یہ متقبر ہے یا آجز ہے لوگوں نے تقبر کی تعریف ہی نہیں سمجھی رسول اللہ سے سرکار ایک دن تقبر پر لیکچر دے رہے تھے تو بڑا شدید ترین وحید میں مبنی وہ لیکچر تھا تو صحابہ میں سے باز کھڑے ہوئے ہاتھ سے جھوڑ کے اپیل کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی تقبر ہے اب اندازہ لگانا کیا یہ بھی جو آج لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کونسی بات ایک بندے کے پاس مال ہے دولت ہے حلال کے ذریعے سے کمائی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو میری سواری اچھی ہو میرے جوتے اچھے ہوں میرا کھانا پینا میری رہیش اچھی ہو کیا یا رسول اللہ یہ بھی تقبر میں داخل ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال ان کا مقال علیہ السلام فرما ہے اس کو کون تقبر کہتا ہے اس کو کون اللہ جمیل اللہ حسین جمیل ذات ہے اللہ حسین ویحب الجمال اور اس طرح کے کام ان کو تو بڑا پسند ہوتا ہے اس طرح کے کام ان کو تو بڑا لیکن شرط یہ ہے جب پہنے لے گئے اچھا لباس نیت یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے اور مریں گے فلاں رشتے دار دیکھے گا اور مر جائے گا فلاں دوست پڑوسی دیکھیں گے مر جائیں گے ایسا لباس پہن رہے ہیں ایسی سواری پہ سوار ہو رہے ہیں اگر یہ نیت ہے نا تو اس نیت کی وجہ سے آپ صرف اس کا ٹھیکانہ رسول اللہ کی حدیث ہے سوائے دوزر کے اس کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے اچھا لباس پہننا تقبر نہیں اگر نیت ٹھیک ہو اچھی سواری خدیدنا تقبر نہیں ہے اگر نیت ٹھیک ہو اچھا مقام بنانا تقبر میں داخل نہیں اگر نیت ٹھیک ہو سرکار دو جہان علیہ السلام نے فرمایا تقبر یہ نہیں تقبر یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم آ جائے اور بندہ اس کے خلاف زندگی بسر کرے فرمایے یہ بندہ اللہ کے ہم وہ تقبر ہے چلو آپ کو یوں نہیں سوما جائے تو یہیں مثال دیتے ہیں آپ ابھی آجی تاج صاحب کھڑے ہو جائیں مجمع میں اور کسی فرد وحد کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہیں کوئی اپنی بات منوانا اور وہ بندہ التفات ہی نہ کرے یہ بلاتے ہیں وہ ادھر میں اٹھا کے بیٹھا ہو تو سارے مجمع والے کیا کہیں گے بڑا متقبر شخص ہے یار ایسا ہے کہ نہیں کیوں کہا آپ نے کیونکہ اس نے ایک بندے کی بات نہیں مانی اے ایک بندے کی بات نہ مانے بندہ تو بندوں پہ سمجھ آئے یہ متقبر ہے اور صرف ایک بات نہ مانے سمجھ آئے متقبر ہو گیا ہے جو احکم الحاکمین رب العالمین خالق الرسول والانبیاء خالق السماوات والارد اللہ خالق کل شیع جس کی یہ شان ہے کہ اس نے انبیاء کو پیدا کر دیا ہے اس نے رسولوں کو پیدا کر دیا ہے زمین و آسمانوں کو پیدا کر دیا ہے بلکہ اللہ خالق و کل شاہ وہ ہر چیز کا خالق ہے پیدا کرنے والا ہے ہر ایک کو روزی پہنچانے والا ہے باپ مزے کی طرح رہا ہوں میں یا کوئی بندہ آپ سے کوئی ایک بات کا تقاضی کرے آپ یا میں نہ مانے تو سمجھ آتی ہے یہ بندہ کیا ہے متقبر ہے اور حالانکہ ہماری تو کوئی جرد ہی نہیں ہے کسی سے کوئی بات منوانے کی ہم تو خود مجمورِ محض ہیں وہ احکم الحاکمین وہ رب العالمین کہ جو سارے نبیوں کو بھی روزی دیتا ہے جو سارے رسولوں کو بھی روزی دیتا ہے جس نے سارے رسولوں کو شانے پاور طاقتے اسطے رفتے منزلتے پلکتی آدھا فرمائی ہیں جب اس رب کی بات بندہ نہ مان رہا ہو اور صرف ایک نہیں دن رات اس کی نافرمانیوں پر طولہ ہوا ہو میرا سوال ہے آپ کو وہ متقبل نظر نہیں آئے گا بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ تو سب سے بڑا متقبل ہے کیونکہ جتنی بڑی حسنی کی نافرمانیوں اتنا بڑا جرم ہوتا ہے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے آپ میری بات نہ مانیں اگر وہ جائز ہے ٹھیک ہے شاید جرم ہو میری جگہ امام عاظم ابو حنیفہ آ جائیں ان کی بات نہیں مانیں گے صرف جرم نہیں ہوگا گناہ عظیم بھی ہوگا اور امام عاظم ابو حنیفہ کی جگہ شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلافس سیدنا ابو بکر صدیق آ جائیں تو جرم بلائے جرم ہوگا اور اگر اسی جگہ رسول اللہ کی ذات کی نافرمانیوں اور پھر احکم الحاکبین تو وہ ذات ہیں جس ہر حیثیت سے ہر اعتبار سے وحدہ علا شریک ہے اس کا کوئی شریک اور ہمسانی اس کا ہم مثل ہو ہی نہیں سکتا سوچا میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ نرس امارہ ہے جس نے ہمیں تباہی اور بربادی کے گروں پر پہنچا دیا ہے یہ نرس امارہ کی جھوٹی خواہشات ہیں نرس امارہ کی جھوٹی لذات ہیں جن کو ہم بھی عمل جامع پہنا لے کے لئے چوبیس گھنٹے تیار ریٹھے ہیں خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈھر جاؤ آخر مر جانا ہے آج نہیں تو کال جو کچھ کیا ہے اس کا مانے کی بارگاہ میں جواب بھی دینا پڑے گا ایسا ہے کہ نہیں آخر کب تک ہم سوستی کا شکار رہیں گے اب قرآن نے تو فیصلہ سنا دیا کہ یہ یہ چاہتے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے اور قرآن نے طریقہ بھی بتا دیا اللہ کی چاہت کو لینا ہے تو پھر یوں کرنا ہوگا اللہ کی رحمت کو برسوانا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں نہ ہوگا اور اگر اسلام سے دور چلے جانا ہے سرات مستقیم سے میرے آقا کریم تشریف فرماتے سرکار دو جہانے یوں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے یوں لقیر کھینچے سیدھی اے سارے نبیوں کا ایک بندہ سردار ہو سارے چہانوں کا مالک و مختار ہو اور زمین پہ لقیرے کھینچے کوئی بات سمجھ آئی ہے یہ صرف اپنی امت کو سمجھانے کی غرصے سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ سیاہ کی حدیث ہے سرکار دو جہانے یوں صحابت کے سامنے زمین پہ کیا کھینچی ہے شاید جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہو آپ نے کبھی یہ کام نہ کیا ہو شاید کیونکہ آپ کہیں گے اس کو فیدہ ہی کوئی نہیں اپنے محبوب کو دیکھو اپنی امت پہ کتنا محبوب ہیں کتنا شفیق ہیں فرمایا چلو یوں نہ سمجھایا تو شاید کسی کو یوں ہی سمجھا جائے شاید کسی کو کس طرح فرمایا یہ لقیرہ پھر چھوٹے چھوٹے لقیرے کھینچے دائیں بائیں کثیر لقیرے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر 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 پھر صحابہ واحل بیت سے خطاب فرمایا فرمایا تم نے دیکھا ہے یا رسول اللہ دیکھا ہے فرمایا جو درمیان میں میں نے یوں راستق ہیں چاہے نا ایک لقیر سی یہ ہے سرات مستقیم یہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے اور جو اس سے دائیں بائیں جائے گا نا فرمایا ادھر اور ادھر صرف دوزخ ہیں سرات مستقیم یہ ہے یوسی دا جنت کو جمع جاتا ہے اب دائیں بائیں جانے کا کیا مطلب ہے جب قرآن و عدیس کو چھوڑ کے جھوٹی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے یہ سرکار دو جہاں کا فرمان سے سرکار نے کس حد تک امت کو سمجھایا ہے اچھا ایک اور سمجھانے سے حدیث سین میں آ رہی ہے آپ میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے پندرہ سال سے لے کر آج تک پہلے بندہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی پندرہ سال کی عمر سے آج تک کبھی درخت کے پاس گیا ہو اس کی شاہ کو پکڑا ہو اس کو ہلایا ہو اور پھر بتایا ہو میں نے کیوں ہلایا ہے کتنے بندوں نے یہ کام کیا ہے میرے آقا نے امت کو سمجھانے کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے آپ دیکھتے جائیں میرے محبوب امت پہ کتنا شفیق اور مہربان ہے آپ کا صحابی آپ کے ساتھ پت جھڑ کا موسم ہے سرکار دو جہاں ایک درخت کے قریب جاتے ہیں اس کی شاخ اور ٹہنی کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کو زور زور سے ہلاتے ہیں اس کو زور زور سے جب سرکار نے ہلایا تو اس کے سارے پتے جھڑ گئے اس کے سارے پتے پھر سرکار نے فرمایا تم پوچھو گے نہیں میں نے یہ کیوں کیا ہے صحابہ تو خموش ہیں کوئی حکمت ہوگی تم پوچھے گو نہیں میں نے یہ کیوں کیا ہے عرض کی عرصاللہ بدائی نے پھر آپ نے کیوں کیا ہے فرمایا جب تک میں نے اس کو ہلایا نہیں تھا اس پہ کیا تھے عرض کی پتے تھے فرمایا جب میں نے ہلا دیا تو اب کیا ہے عرصاللہ سارے پتے ہی جھڑ گئے ہیں فرمایا بس یہی مثال میں اپنی امت کو سمجھانا چاہ رہا تھا یہ مثال ہے پانچ سوت کی نماز کی جب تم پانچ سوت کی نماز پڑھو گے تو جس طرح میں نے ہلانے کے بعد پتے سارے جھڑ دیئے ہیں پانچ سوت کی نماز تمہارے سارے گنوں کو اسی طرح صاف کر دیتی ہے میرے آقا نے کہاں تک امت کو سمجھانے میں حد کر دی ہے لیکن آگے امت کی اپنی قسمت ہے کہ سننے کے باوجود سمجھنے کے باوجود شعور کے باوجود عقل کے باوجود رسول اللہ کے طریقے کو جان بوجھ کے چھوڑے جا رہے ہیں جان بوجھ کے چھوڑے جا رہے ہیں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور جگہ اشارت فرمایا ہے کاش کہ ہماری سمجھ میں قرآن کی یہ آیات آیا جائیں کاش یہ ہے سورہ نسا آیت نمبر ہے بیالیس یومائزن اس دن کونسا دن مراد ہوگا قیامت کا دن یاوددو خواہش کریں گے یاوددو خواہش کریں گے کون اللہزین کفر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا بولنے ذرا یومائزین یاوددو اللہزین کفر قیامت کے دن خواہش میں مر رہے ہوں گے خواہش کر رہے ہوں گے کسیر خواہش کر رہے ہوں گے کون اللہزین کفر کون خواہش کریں گے کیا خواہش ہیں وہ آدھے قرآن بیان کرتا ہے یہ ایک گروہ ہے وَعَسَبُ الرَّسُولَ وَعَسَبُ الرَّ اور وہ لوگ خواہش کریں گے جنہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی ہوگی دو گروہوں کی بات دو طبقوں کی بات یومائزین یاوددو اللہزین کفر اس سے انخواہش کریں گے کون وَعَسَبُ الرَّسُولَ اور جنہوں نے رسول کی کیا کی تھی پہلے ایک مسئلہ سمجھیں عربی گرہمر کی روشنی میں جب دو جملوں کے ماہ بین وَعَو آجا نا وَعَو جس کو ہم وَعَا کہتے ہیں تو وہ تقاضہ کر رہی ہوتی ہے مجھ سے پہلے اور ہے مجھ سے بعد اور ہے مثال کے طور پر میں کہوں جَعَنِ خَالِدٌ جَعَنِ خَالِدٌ وَأَحْمَدُ الْآن میرے پاس خالد بھی آیا ہے وَعَو اور احمد بھی آیا ہے الْآن اب آپ بتائیں جَعَنِ خَالِدٌ وَأَحْمَدُ یہ وَعَو سے پہلے خالد ہے وَعَو کے بعد کون ہے احمد ایک دوسرے کے غیر ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو پہلے ہیں وہ ہی بعد میں ہیں وہ اور چیز ہے یہ اور ادھر بھی قرآن نے یہی بتایا کہ خواہش کریں گے کون اللہ زینہ قافر ہو وَعَسَبُ الرَّسُولِ کافر بھی خواہش کریں گے وَعَسَبُ الرَّسُولِ اور وہ لوگ بھی خواہش کریں گے جنہوں نے اپنے رسول کی کیا کی ہوگی ہم پہلی آیت کے ہم آیت کے پہلے حصے کا مصداد تو نہیں ہے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں ہم کیا ہیں دوسرے حصے کو دیکھیں وَعَسَبُ الرَّسُولِ اور وہ بھی خواہش کریں گے جنہوں نے اپنے رسول کی کیا کی ہوگی کہیں اس کے مصداد تو نہیں بنے ہو اب خواہش کیا ہے میں اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ مقصود ہے سمجھانا میرا خیال ہے آپ کو اتنے تک سمجھ آگئے ہوگا اب کیا فرمایا خواہش کیا ہے لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ کاش کے ہمارے اوپر زمین برابر کر دی جائے لَوْ کاش تُسَوَّا برابر کر دی جائے بِهِمْ ہمارے اوپر الْأَرْضِ زمین کو مطلب کیا ہے اس دن جب سامنے دیکھیں گے ہولناکیوں کو قیامت کے دن جب محشر کی سختیوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن جب سورج کی حرارت اور تفش اور پسینے کی حرارت اور تفش کو دیکھیں گے اور سامنے چہنم کو سلکتا ہوا دیکھیں گے تو پھر کہیں گے ہائے اوپسوس ہائے اوپسوس کاش کے ہمارا وجود ہی نہ ہوتا تاکہ آج عذاب تو نہ مبتلا ہوتا تو جب یہ خواہش کل کو کرنی ہے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہم تو دوسرے حصے کو لیں گے کیونکہ ہمارے مخاطبین سامعین جن سے ہم کلام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ پہلے طبقے کے نہیں ہیں میں کافروں سے نہیں خطاب کر رہا الحمدللہ میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں اس لیے پہلی آیت کو تو رہنے دیں یہ تو کافر ہیں انہوں نے جانا ہی دوزخ میں ہے آیت کے دوسرے حصے کو دیکھیں کہیں ہمارے اوپر تو نہیں فٹ ہو رہی کہیں رسول اللہ کی نافرمانی ہے تو ہم نہیں کر رہے اگر کر رہے ہیں تو پھر جو کل وہاں رونا ہے اس سے کتنا ہی بہتر ہے آج اتنا نہیں رونا پڑے گا جتنا کل کو رونا پڑے گا حالانکہ وہاں رونے کا کوئی فیدہ بھی اور یہاں تو صرف اتنا کہہ دے بندہ یا اللہ آج تک جتنے گناہ ہو گئے ہیں میں بھول گیا تھا اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیں سرکار کی حدیث سنے ایسا خوش نصیب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتائب من الزمب کم اللہ زمبلا او کما قال علیہ السلام فرما جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے وہ تو ایسے ہیں گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کی ہے ہی نہیں اتنا کہنے سے جان چھوڑ سکتی ہے اور قلب کو جتنا مرضی کوئی روئے چیخے چلائے لیکن وہاں نہیں سنی جائے گی تو اقلمت وہ ہے کہ جب تھوڑی سی محنت سے کام بن سکتا ہو تو قربوں سال دوزخ میں ضرور جھلنا ہے ہم نے اللہ رسول کو ضرور ہم نے نراز کرنا ہے بس جب اکیلے ہوں بھلے کہیں بیٹھے بیٹھے دل میں تصور اپنے اللہ کی جناب میں ارز کر دو یا اللہ آج تک بھول بیا ہوں آج کے بعد تیرے قرآن اور تیری شریعت کی نافرمانی مہین ہوگی یقین جانے اللہ کی قصد ہے بندہ کا کام توبہ کرنا ہے مالک اس کے سارے گلوں کو دھوڑہ ہوا ہے صرف بندہ توبہ کا پانی لگا کے تو دیکھیں ہماری قسمت کہ ہم توبہ ہی نہیں کرتے ہم بیٹر کے گلوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں حالانکہ قرآن میں ایک جگہ اصول عطا فرمایا فرما کہ اللہ توبہ ان کی قبول کرتا ہے جن سے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے جن سے انجانے میں کوئی ان کی توبہ اللہ نہیں قبول کرتا جو جان موجھ کے میری نافرمانی پہ میرے رسول کی نافرمانی پہ ڈٹے رہے اور جب جبری اجریل آجائے کہیں یا اللہ معافی مانگتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اکثر گناہ جان موجھ کے لوگ کرتے ہیں پتہ بھی ہے یہ ظلم ہے جان موجھ کے اور ڈٹے ہوئے گناہوں پر اور قرآن نے کہا ایسے لوگ ان کی توبہ نہیں ہے توبہ ان کی ہے جن سے اگر ہو جائے تو فوراں کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دیں غلطی ہو گئی جو جان موجھ کے ہر روز گھر میں میڈیا کے ذریعے یہودیوں کا نساب چلاتا ہے اس کو نہیں بتا کہ یہ حرام کام ہے بولو تو شئیح جان موجھ کے والد ہیں گناہ رشوت ہے سعود ہے جان موجھ کے نمازیں قضا کیا جا رہا اور پتہ آگے سے عذر کیا ہوتا ہے بچوں کے لئے روزی نہیں کمانی ہم یہ عبادت نہیں کر رہے تیری ایسی عبادت پر لعنت اترتی ہے جس کی وجہ سے فرض عظم نماز رہ جائے یاد رکھو شریعت کا مسئلہ ہے اگر میں کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور میرا مالک مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے میرے اوپر فرض ہے اس کام کو چھوڑ دینا اگر میرا مالک مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا لیکن مجھے بھی حیاء سے کام لینا چاہیے اگر میں نماز میرا مالک پڑھنے دے تو بس میں نماز کا ہی وقت نکلوں کسیر تعداد کے یہ سوال آت کہ جناب اب نماز نہیں پڑھنے دیتے تو گناہ کھا رہے ہیں نماز کی اجازت دیتے تو ایک ایک نماز پہ گھنٹا گھنٹا زائے کچھ اگلے کو بھی خیال کرنا چاہیے اپنی روزی کو حلال کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنے جتنا وقت تو لے سکتا ہے بھلے تیرا مالک تجھے اجازت ہی نہ دے اگر نراض ہو تو اس مالک کو چھوڑ دے اس مالک کو دنیا کی ہر مجبوری بات میں ہے ہاں ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے نماز قضاء کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی ایک انسان تڑپ رہا ہے جس کو ضرورت ہے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے اٹھا کے ہسپتال لے جانے کی کیا ہے اور آپ کے سوا اس کا کوئی مددگار اب نماز قضاء بھی ہو جائے تب بھی گناہ نہیں ہوگا بعد میں پڑھ لینا کیونکہ نماز قضاء ہو جائے گی تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر اس بندے کا معاملہ ہو گیا تو اللہ رسول پوچھیں گے جب تیرے سامنے تڑپ رہا تھا تو انہیں اسی ہیلپ کیوں نہیں گئی تھی یہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ اگر نماز رہ بھی جائے تو گناہ نہیں ہوتا بعد میں پڑھ لے لیکن حالت ایمرجنسی کی ہو یہ نہیں اس کے تو پیٹ میں در تھا میں نے اس لئے نماز قضاء کر دی اس کو تو بخار تھا میں نے ڈاکٹر کے باس لے کے جانت ایمرجنسی کی حالت ہو کہ اگر فرض ادا کرتے ہیں تو بندہ مار جائے گا اگر فرض ادا کرتے ہیں تو بندہ باقی دنیا کے کسی کام کی وجہ سے نماز قضاء کرنے کی سلام میں گنجائش نہیں ہے اب دیکھو قیامت کے دن جو اتنا کچھ بندے نے کرنا ہے اس سے کتنا بہتر ہے کہ آج ہی اللہ سے توبہ کر لیں ایسا ہے کہ نہیں یہ دورہ بخاری کے طولب آب بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں ترجمہ تفسیر میں نے انہیں پڑھی ایک آیت کہ قیامت کے دن اگر کوئی اپنے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اپنے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اللہ کو یہ ارز کرے نا یا اللہ یہ جتنی زمین ہے اس میں جتنا سونا آ سکتا ہے میں سارا دیتا ہوں مجھے اس سے بچا لیں کیا پڑھا ہے آپ لوگوں قرآن کے اندر یہ مثلا اور یہ کلاس پڑھ چکی ہے کیا کہے گا عذاب کو دیکھ کے یا اللہ جتنا تیری زمین پہ بھولو قرآن ہے جتنا تیری زمین پہ اس سارے کو مجھ سے لے لے بس اسی جہنم سے بچا لیں آگے قرآن کیا پڑھا تھا اللہ فرما گیا اب وقت گزر گیا اب وقت ہے اب نہیں قبول ہوگا تو پوری زمین کے برابر سونا دینا اول تو اتنا ہے ہی نہیں آج ہے تو کون اللہ کے راستے میں جو زقاعت نہیں دیتے اڑائی فیصد اتنا سونا کون دینے کو لیے تیار سمجھ آئیے کے نہیں جو مسجد کے نام پہ چندہ لے کے خود کھا جاتے ہیں ظالم جو مدرسوں کے نام پہ لے کے ظالم خود کھا جاتے ہیں اپنا حق سمجھتے ہیں ان ظالموں نے اتنا کچھ سونا اللہ کے راہ میں کہاں خرچ کرنا ہے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جو کر رہے ہیں جن تک جملے جائیں گے جو کر رہا ہوگا تقلیف اسی کو ہوگی ورنہ کوئی کہہ جی بڑی سختی ہے تو میرا اپنا شعبہ بھی تو مسجد و مدرسے کے ساتھ مدلکہ ہے سختی ہے تو میرے اپنے اوپر بھی ہونی چاہیے الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ یہ زندگی جار تو سکتی ہے لیکن حرام کا ایک روپیہ لے بھی سکتی ہے میں کیوں نہ جملے بولوں جو کھاتا ہے تکلیف اس کو ہوتی ہے جو حرام خوریاں کرتا ہے تکلیف میں جو کہوں بے نمازی کی یہ سزا ہے ابھی آیت پڑھنے بھی لگا ہوں آخری آیت تو تکلیف کس کو ہوگی جو نمازیں پڑھ رہا ہے وہ تو خوش ہوگا یا اللہ تیرا قرم ہے کہ چلو ہم پڑھتے ہیں اس عذاب سے بچے جائیں گے تو جو حرام خور مدرسوں قبرستانوں مساجد اور وقت کے جتنے شعبیں ان کا مال لوگوں سے زکاة صدقات لے کے اپنا حق سمجھ کے حرام خور کھا جاتے ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں سونا کب خرج کرنا ہے اور جو کسی کا دیا ہوا نہیں لگا سکتے اپنے گھر سے کیسے لگائیں گے ایسے ہے کہ نہیں بخار چڑ جاتا ہے کسی کا دیا ہوا صحیح راستے پہ لگاتے ہوئے شرم کرو حیاء کرو نت نئی کہانیاں تمہاری آ رہی ہیں تمہارا شعبہ کتنا عظیم ہے تم پڑھے نہیں ہو اور باتیں کمس تم پڑھے ہوئے لوگوں کا ہی خیال کر لو بیٹھے تو وہ بھی اسی شعبے میں حرام خورو تمہارا نہیں گزارہ ہوتا دین کا کام کرنا چھوڑ دو تمہارے پر فرض نہیں کیا اللہ نے آگے سے دلیل یہ ہے انتظامی تنخواہ اتنا کام دیتی ہے گھر نہیں چلتا پھر مسجل سے نہ نکالیں تو کیا کریں مدرسے سے نہ کوئی نئی تنخواہ سے گزارہ ہوتا چھوڑ دو اس شعبے کو کائنات میں تھوڑے شعبے اور پڑھے ہیں ضرور حرام کمانا ہے یہ جملہ ہم نے پہلے بھی کہیں بولا ہے کہ اس شعبے میں آنا ہے تو بندے کو نہ جانے کتنی مسئلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارے زمانے تو کرنا پڑے گا مسئلتوں کا سامنا اگر دین کا کام کرنا ہے تو صرف یہاں اللہ تے حضار مل سکتی اور کچھ نہیں یہاں تو الٹا باتیں بھی سننی بڑھتی ہیں یہاں تو الٹا لوگوں سے تنفر اور لوگوں سے جناب دشمیاں بھی مول لینی بڑھتی ہیں حق جو کہنا ہے آپ نے ایسے ہے کہ نہیں اس شعبے میں وہی آئے جو اپنی مدد آپ چل سکتا ہو ورنہ اور آئے گا تو گمراہ ہو جائے گا اور آئے گا تو کیا ہو جائے گا کیونکہ جو یہ شعبہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے ان کو اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ اس کو کس طرح چلایا جاتا ہے یہ حقیقت مسلمہ میں نیاز کی ہے ان کو بس اپنے بارے میں بتا ہوتا ہے ان بیچاروں کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہوتا ہے تو تم آؤ ہی نہ ادھر ریڑی لگا لو کمس کم حرام سے تو بچ جاؤ گے تمہارے اس نماز پڑھانے کا کیا فائدہ ہے جس میں روزی حرام کی ہو تمہارے اس دین کی تبلیغ کا کیا فائدہ ہے جس میں روزی اور بندہ اس دن کیا کہے گا جس سے بات نکلی کہ یا اللہ جتنے تیری زمین پہ کیا آ سکتا ہے یہ لے لے اور مجھے جہنم سے قرآن نے کہا اللہ فرمائے گا وقت گزر دیا تو آج کتنی محنت ہے ایک جملہ ہے یا اللہ جتنے ہو گئے ہیں ماف کر دیں ایندہ نہیں کرتا یہ کتنا سستہ سعودہ ہے آج اور کال کو اتنا بھی دیں گے تو رب فرمائے گا وقت گزر دیا ہے رب فرمائے گا وقت اس قسط کی آخری آیت مبرکہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْف عَدَاءُ الصَّلَى وَاتَّبَعُ الشَّحَوَات فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا فرمایا بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے یہ میرے بات تفسیر خازن ہے اسی آیت کے تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْف صحابہ و احل بیعت کے بعد اس امت میں ایک ایسا گروہ آنے والا ہے کثیر تطاعد ہوگی اس کو لائی جانے کروڑوں ہیں کھربوں ہیں کتنے ہیں آنے والے ہیں قرب قیامت کیا کریں گے ان کی نشانیاں کیا ہیں دو کتنی نشانیاں ہیں بس ان کو سیکھ لیں اس کے بعد درس ختم ہے جن کے بارے میں یہ ہے کہ ایسے بھی آئیں گے نشانیاں کتنی ہیں پھر انہیں جانا کہاں وہ بھی قرآن بیان کرے گا پہلی نشانی اداع السلاح پہلی نشانی کیا ہے وہ نمازوں کو قضا کر دیں گے بتاؤ صحابہ میں کوئی ایسا بندہ ہے اوہ یار بولو تو سی احل بیعت میں کوئی ایسا بندہ ہے احل بیعت یا صحابہ میں کیسے ایسا بندہ بل سکتا ہے ہزاروں کی لاکھوں کی فوج دشمن کے سامنے کھڑی ہے اپنے گھر کے سارے افراد اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں احل بیعت یا صحابہ تو ایسے نمازی ہیں پھر بھی اگر جملہ بولا ہے میرے لجبال حسین نے تو یہی بولا ہے بدماشو ٹھہر جاؤ میری نماز کا وقت ہوں گیا ہے بدماشو ٹھہر جاؤ میری نماز کا پورا کمبہ اللہ کی راہ میں قربان کرا چکے ہیں نماز کی اہمیت پوچھنی ہے تو میرے آقا حسین سے پوچھنی ہے کہ مسلم کے لیے کتنا ضروری ہے تو لجبال آقا کریم حسین سے پوچھ فرمایا لاکھ مسلمانوں کے اس گروہ میں جو زہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن رسول اللہ کی شریعت کے بھی دشمن اور جناب آل پاک کے بھی کیا ہے دشمن ہے ادھر سے ازانیں بھی دے رہے ہیں یزیدی گروہ میں ازانیں بھی ہوتی تھی نمازہ بھی ہوتی تھی لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا آل پاک اور پنچ سال پاک سے محبت نہیں کرتے تھے اب میرے پاک لجبال حسین نے فرمایا بدماش ہو ٹھہے جو میری نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آپ اور میں کتنا احتیاط کرتے ہیں نماز حالانکہ پورا کمبہ قربان کرا چکے ہیں زہری طور پر جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کر کے لیول لگا رہا ہے ہم بھی مسلمان ہیں ان بدماشوں سے خطاب ہے کہ میری کسی اس کا ٹیم ہو گئے ہیں پڑھ کے دکھائی کے نہیں پڑھ کے دکھائی ایسی پڑھی ہے کہ بس پھر لوگ یاد رکھیں گے کہ کیسی پڑھی ہے ایسے ہے گے نہیں اور ادھر تو پھر جو میں نے جملہ بولا کہ ادھر کی نہیں باد والوں کی بات قرآن کر رہا ہے ایسے لوگ آئیں گے اداع الصلاح جو اپنی نمازوں کو کیا کر دیں گے قضاء کر دیں گے پہلی بات دوسری بات اور اپنی نفسانی جھوٹی خواہش ہاتھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے جو شریعت کے خلاف کام ہیں ان کے اب ان کا ٹھکانہ بھی سنو سورہ مریم ہے آیت نمبر 69 میں پڑھ رہا ہوں گھر جا کے ترجمہ دیکھ لینا اللہ کریم نے فرمایا فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا یہ آن قریب جہنم میں غائی کے جنگل کو پائیں گے غائی کے جہنم میں ایک وادی ہے غائی نامی جہنم میں ایک وادی ہے غائی نامی اندازہ لگائیں ایک تفسیر عبداللہ بن عباس سے اس ہی آیت کے تار فرمایا یہ وہ ہے اس کی تپش اور حرارت کتنی ہے یہ جو جہنم کی آگ ہے نا کیا یہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے یا اللہ مجھے غائی سے بچانا اندازہ لگائے آپ نے رسول اللہ کی حدیث اس آیت کے تار عبداللہ بن عباس آیا ہے فرمایا لوگو جس غائی میں پہ نمازین کو اللہ ڈالے گا جس غائی میں شرابین کو اللہ ڈالے گا جس غائی میں زہنین کو اللہ ڈالے گا جس غائی کے جنگل میں اللہ قریم والدین کے نافرمانوں کو داخل کرے گا فرمایا جس غائی کے ڈھنگل میں سرود خوروں کو اللہ داخل کرے گا اسی آیت کے تار ان چائن گروں کا ذکر عبداللہ بن عباس رکھیا ہے کون کو زانی شرابی والدین کے نافرمان بے نمازین کو قرآن نے ذکر کر دیا اور چوتھے نمبر پہ کن کو رکھا ہے سرود خوروں کو فرمایا یہ سب کے سب غائی میں جائے گے اور غائی ایسی سخترین جہنم کے طبقے کا اور کونے کا نام ہے کہ خود جہنم کی آگ اللہ سے کیا مانگتی ہے یا اللہ مجھے اس غائی سے بچانا اندازہ تو لگاؤ اگر آج ہم نے رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے اپنی نفسانی خواہشات پہ زندگیاں گزاری بتاؤ پھر کل کو کیا بنے گا بس یہ پیغام ہے جو آپ کو میں نے دے دیا ہے قرآن نے مجھے دیا میں نے آپ تک پہنچا دیا میں نے آپ تک پہنچا دیا یہ آپ سب کے گھروں میں یہ پیغام موجود ہے جو آپ نے مجھ سے سنا آپ سب کے گھروں میں موجود ہے سورہ مریم اٹھاؤ آیت نمبر انسٹ کو جا کے پڑھو قینات کے کسی مترجم کا ترجمہ لے لو ترجمہ یہی ہوگا کہ جو نمازیں قضاء کریں گے جو شریعت کو چھوڑ کر دنیا کی لذات پر عمل کریں گے آن قریب کہاں پہنچیں گے غئی میں اور غئی کیا ہے یہ آپ کو گھر سے نہیں ملے گا یہ حدیث کا ذخیرہ آپ کو کھنگال نہ ہوگا سرکار دو جہاں سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس صحابی بھی ہیں سرکار کے چچے کے بیٹے بھی ہیں سرکار نے ان کو علم کی خیرات بھی عطا فرمائی تھی اور یہ صحابہ کے مفتی بھی ہیں کوئی عام بندہ راوی ہے یہ سردیس کا فرمائے لوگو غئی وہ ہے اس سبب کو گھر بھی پہنچانا ہے کہ غئی وہ ہے جس میں بے نمازی تو جائیں گے قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں کتنے گرو جائیں گے نمبر ایک اس کا تو ذکر قرآن نے کیا یہ پانچوں میں ہے اس کے علاوہ نمبر ایک زانی نمبر ایک نمبر ایزانی سے برات فقط وہ نہیں جو غیر عورت اسے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی زانی وہ بھی فاہشہ قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی شریعت یہی کہہ رہی ہے وہ جائیں گے نمبر دو شرابی نمبر دو شرابی نمبر تین سودھ خور نمبر تین نمبر چار جو والدین کے ناف فرمان ہیں بھائیو یہ درس اپنے آپ تک نہیں رکھنا اس کو آگے میں پہنچانا ہے کہ ہم نے قرآن سے آج یہ سننا ہے خدا رہا اللہ کی جناب سے توبہ کر جاؤ آج بڑا سستا سودھا ہے توبہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ کے ہاں بندے کے رتبے اور درجے بلند ہوتے ہیں کل کو بڑا مہنگا ہو جائے گا پھر جو مرضی ہم کہیں گے اللہ فرما گیا وقت گزر گیا سرکار کی یہ حدیث جس پہ مسلم کو کیا ہو گیا اختتام ہو گیا چوتھی قسط کا فرمایا بندہ قیامت کے دن اللہ کو کہے گا یا اللہ مجھے اتنی دیر کے لیے دنیا میں صرف جانے دے جس میں میں صرف ایک بار کہہ سکوں سبحان اللہ کتنی دیر کے لیے محلت مانگے گا اللہ فرمائے گا وقت گزر گیا مالک سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ہدایت اور اس پر استقامت ادا فرمائے آمین بجاہ النبی کریم علیہ السلام والتشلیم مالک سے دعا ہے